یہ تو معصوم کا معتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا کلزار میں ہوگا ہوگا معصوم کا معتم ہے کم نہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولانا حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول اللمی الغرشی المکی المدنی الہاشمی ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على الباته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المتحرین لعنت اللہ علا دائهم وغتلتهم وغاص بحقوقهم ومنگر فضائلهم مجمعین من الآن لا قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعصف الامیین رسول منهم یطلو علیہم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمہ و انکان من قبل لفیض العالم مبین نارے سالوات عزیزہ نگرامی سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے رشاد پروردگار ہے کہ وہی تو وہ ہے جس نے امیین میں رسول بنا کر بھیجا اس رسول کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں جسے اس نے امیین میں بھیجا ہے یطلو علیہم آیاته جسے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی ان کے درمیان تلاوت کرتا ہے اور ان کا تسکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے اور وہ تو اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلات تھے امیون مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی لیکن اگر آپ آیت کی لفظوں پر غور کریں تو قرآن کی لفظیں شاید پیغمبر کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ خالق کائنات پیغمبر کی تمام صفات کا بیان کرنے کے بعد اپنی سنت اپنی حکمت اپنی قدرت اور اپنے کمال و جمال کی طرف مخلوق کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو امین میں میں نے جسے رسول بنا کر بھیجا ہے جب وہ ان صفات کا حامل ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ جس نے بھیجا ہے وہ کن صفتوں کا حامل ہوگا یعنی پروردگار اپنے محبوب کے ذریعے اپنا تعرف کرانا چاہتا ہے اللہ نے اس آئے کریمہ میں پیغمبر کے ذریعے اپنے تعرف کو مد نظر رکھا ہے اگر صرف پیغمبر کی بیست کا ذکر کرنا مقصود ہوتا تو قرآن میں یہ دو دو ضمیریں جو استعمال ہوئی ہیں ہوا اور اللذی یہ دونوں ضمیریں استعمال نہیں ہوتی ہیں وہی تو وہ ہے ہوا اللذی وہی تو وہ ہے باعث فی الامین رسولہ جس نے امین میں رسول کو مبوس کیا تو کہیں نہ کہیں خالق اپنے محبوب کے ذریعے اپنے مخلوق کے ذریعے اپنا تعرف کرانا چاہتا ہے اپنا عرفان کرانا چاہتا ہے اپنے آپ کو پہشنوانا چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ ایسا ہے تو پھر سوچو اس بندے کا خالق کیسا ہوگا تو عزیزہ نگرامی یہ تو ایک پہلی بات تھی جو منعرس کی سائے کریمہ کے سلسلے میں کہ اس آیت کے ذریعے پیغمبر کو بنیاد بنا کر اللہ نے اپنا تعرف کرانا مقصود رکھا ہے دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت صرف پیغمبر کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ پیغمبر اور آئمہ اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر اور آئمہ اہلِ بیت کے ذریعے اللہ نے اپنے عرفان کو مقصود رکھا ہے آپ کہیں گے کہ آئمہ اہلِ محمد کا ذکر کہا ہے دیکھیں ہم جو لفظیں بولتے ہیں ان لفظوں کے امکانات سے ان لفظوں کے مفاہیم سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم یعنی یہ بشر اس کی حیثیت اس کی اوقات یہ ہے اگر میں کہوں تو مجھ پر کوئی الزام لگ جائے گا لیکن خالق نے اس بشر کی حیثیت خود قرآن میں بیان کی ہے کہ اس بشر کی حیثیت کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمِّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے جاہلے مطلق تھے فَجَعَلِ لَكُمُ السَّمَا وَالْأَبْسَارْ وَالْأَفْرِدَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں سماتوں بسارتوں افردہ جیسی نعمتوں سے اس لیے سرفراز کیا کہ شاید تم میرے شکر گزار بن جاؤ تو انسان کی آسل یہ ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوا سورہ مبارکہ دہر میں استعمال ارشاد ہوتا ہے کہ حَلَةَ عَلَى الْإِنسَانِهِنُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَمْ مَسْكُورًا کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا جب انسان ناقابلِ تذکرہ تھا ناقابلِ بیان تھا انسان ناقابلِ بیان تھا ایسی کوئی شہ بھی نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةِ نَمْ شَاج ہم نے اسے مخلوط نطفے کے ذریعے پیدا کیا ہم اس سے زیادہ ترجمانی کر سکتا ہے اس لیے کہ کچھ آدابیں ممبر ہیں ان کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے ایسے نجس ماددوں سے پیدا کیا کہ جن کا نام لینا بھی مزاجِ تہذیب کے خلاف ہے تو یہ انسان کی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن ارشاد اعلان کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے اور قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وزیدہ نگرامی جب انسان کی یہ حیثیت ہے تو اسے اللہ نے گویائی عطا کر دی اب یہ بولنے لگا نوت اس کی صفت بنا دی اور اب بولنے لگا تو بول تو رہا ہے لفظیں تو استعمال کر رہا ہے لیکن ان لفظوں کے معنی و مفاہیم سے اور اس کے امکانات سے پوری طرح واقف نہیں ہے علم کی کسی منزل پر پہنچ جائے لیکن جہل ختم نہیں ہو سکتا عزیزانِ گرامی جنہیں اللہ نے عالم بنا کے بھیجا تھا کائنات میں ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ عالم امت ہیں تو معصوم نے ارشاد فرمائے میں جاہل نہیں ہوں تو ہم میں اور عالم محمد میں یہ فرق ہے کہ ہم جاہل ہیں اور وہ جاہل نہیں ہیں تو عزیزانِ گرامی ہم الفاظ کے امکانات سے واقف نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم نے اسے اس کے سو فیصد صحیح مینوں میں استعمال کیا ہے لیکن جو خالقِ کائنات ہے جو عالم ہے جس کیا علم آئینِ ذات ہے صفت سے الگ نہیں ہے ذات سے الگ نہیں ہے صفت نہیں ہے دیکھیں ہم وہ ہیں جہاں علم صفت ہوتا ہے ذات نہیں ہوتی ہے لیکن خالق وہ ہے جہاں علم صفت کے ساتھ ساتھ علم آئینِ ذات ہے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان میں عالم نام ہے اللہ کا لیکن یہ صفت اور ذات ہمارے ہاں علاہدہ ہوتی ہے اور خالق کیاں صفت اور ذات ایک ہی ہوتی ہے وہ صفت زائد بر ذات نہیں ہوتی ذات کا حصہ ہوتی ہے وہ جب لفظیں استعمال کرتا ہے تو کیا وہ بھی ہماری طرح لفظوں کے امکانات سے اور اس کے معنی و مفاہیم سے واقف نہیں ہوتا عزیزانی گرامی قرآن تو اس نے موجزہ بنا کے بیجا ہے جس کے لئے اس نے چیلنج یہ کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے تو تم اس کا مثل لے آؤ اچھا پورا قرآن نہیں لے سکتے ایک سورہ لے آؤ ایک سورہ نہیں لے سکتے تو ایک آیت ہی ایسی بنا کے لیا اور پھر عربوں کے درمیان بھیجا قرآن جنہیں اپنی فساد و بلاغت پر ناس تھا اور فساد کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ الکلام ما قلہ و دلہ تو جب فساد کی تعریف یہ ہے کہ کلام مختصر ہو اور بیشتر مانی پر دلالت کریں تو اب قرآن میں یہ دو دو ضمیریں جو استعمال ہوئی ہیں یہ کس لئے استعمال ہو رہی ہیں بات تو یہی مکمل ہو جاتی ہے ان بغیر ضمیروں کے ہوا اور اللہ ذی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہتا باسا فیل امین اے رسولہ باس تو فیل امین اے رسولہ میں نے مابوس کیا بھیجا امین میں رسول یہ وہی تو وہ ہے یہ لفظیں استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس استعمال کے ذریعے پڑھنے والوں کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے آل محمد کے کمال کے ذریعے اللہ نے اپنے کمال کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے ایک سال آباد بیجنے پر محمد و آل محمد تو میں نے یہ ارس کیا کہ یہ آیت محمد اور آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے بات جو میں نے کہی ہے اسے ثابت بھی کرنا ہے اور دیکھیں قرآن کے ذریعے ہی ثابت کرنا ہے تو قرآن میں جو لفظیں استعمال ہوئی ہیں ان پر توجہ لفظ کیا استعمال ہوتی ہے یا تلو علیہم آیات ہی وہ آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے ترجمہ کوئی اٹھا کے دیکھ لیجیے یہی ترجمہ ملے گا وَيُعَلَّمْهُمْ وَيُعَلَّمْهُمْ اور مُدَارِهَا یُعَلَّمْهُمْ فَيْلِ مُدَارِهَا یُدَكِّهِمْ فَيْلِ مُدَارِهَا دیکھیں عربی بڑی وسی زبان ہے دنیا میں جہاں تک میرا علم ہے شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس میں بیق وقت دو زمانے مراد لیا جاتے ہوں ہم جب کوئی فعل استعمال کرتے ہیں تو یا تو وہ ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے میں گیا تھا میں جا رہا ہوں میں جاؤں گا گیا تھا فعل ماضی ہے جا رہا ہوں حال ہے جاؤں گا مستقبل ہے لیکن عربی میں ایک فعل ایسا بھی ہے جو بے اقوت تھال اور استقبال دونوں کے معنی دیتا ہے موجودہ زمانے کے معنی بھی دیتا ہے اور آنے والے زمانے کے معنی بھی دیتا ہے اور اس کی کچھ علامتیں ہیں کہ اس لفظ پر چار علامتیں چار حروف استعمال کر دیے جائیں تو مدارے بن جاتا ہے علفتے یہ نون یا چار حرف ہیں کسی بھی لفظ میں استعمال کر کے مدارے بنتا ہے تو یتلو یہ حرف مدارے ہیں اور جس نے اس لفظ کو مدارے بنا دیا تو اب مدارے کا جب سیغہ ہے تو مدارے کے کی صفت اور خاصیت یہ بیان کی گئی کہ بے اقوت حال کے معنی اور استقبال کے معنی دے گا تو آیت کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتا رہے گا یتلو علیہم آیاتہی وہی تو وہ ہے جس نے امین میں رسول کو بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتا رہے گا یزکیہم لوگوں کا تسکیہ نفس کرتا ہے اور تسکیہ نفس کرتا رہے گا وَيُّ عَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا رہے گا تو دیکھیں میں نے عرص کیا کہ ہم لفظیں بنا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں بنا مفہوم سے نواقف ہوئے استعمال کرتے ہیں نواقفیت کی بنا پر اکثر ان الفاظ کا استعمال کر جاتے ہیں جن کا استعمال اس مقام پر صحیح نہیں ہوتا چون اس لیے کہ علم ہماری ذات نہیں ہے علم ہماری صفت ہے اور علم ہماری صفت ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس کتنا علم ہے جو بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی اس علم کے درجے تک پہنچنے کے بعد اگر یہ جان لے کہ ہم نے کچھ نہیں جانا تو انہیں دنیا عالم سمجھتی ہے آج کے دمانے میں جنہیں عالم کہا جاتا ہے ان سے ان کے شعبہ حیات کے علاوہ کسی دوسرے شعبے کے بارے میں جا کے پوچھ لیجئے تو وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے عدب کا علم ہے عدب کے بارے میں گھتگو کرتا ہے سائنس کے بارے میں نہیں بتا سکتا سائنس کا علم ہے تو اس کی بھی الگ الگ برانچز ہیں کوئی شعبہ نباتات کا علم ہے کوئی شعبہ اجسام کا علم ہے کوئی فیزیکس اور کیمسٹری کا ماہیر ہے تو الگ الگ ہر ایک کا علم ہے ہر شخص سب کچھ نہیں جانتا کمالِ علم کی مندل یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ میں بہت کچھ نہیں جانتا تو یہ ہمارا معاملہ ہے خالق کا معاملہ نہیں ہے تو خالق جب لفظیں استعمال کر رہا ہے تو یا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کو اتنی طولانی حیات دیتا کہ قیامت تک حیات کا سلسلہ باقی رہتا اور اگر پیغمبر کو اللہ نے گیارہ ہجری میں واپس بھولا لیا تو قرآن میں یہ سیغیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیا آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا تسکیہ نفس کرتا ہے اور کرتا رہے گا کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا تو اگر مدارے کے سیغیں استعمال کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی مراد کچھ اور افراد بھی ہیں جن کا تعلق استقبال سے ہے پیغمبر کے علاوہ کچھ اور افراد بھی ہیں جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں انجام دے رہے آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغمبر انجام دے رہے ہیں تو اب عزیزہ نگرامی مان لیجیے کہ آیت کا حال متعلق ہے پیغمبر سے اور حال آیت کا استقبال مستقبل متعلق ہے آل پیغمبر سے کہ وہ کرتے رہیں گے کیوں اس لیے کہ قرآن آج بھی ہے انسان آج بھی ہے جن کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا تھا وہ افراد آج بھی ہیں ہدایت کی ضرورت آج بھی ہیں تو کتاب و حکمت کی تعلیم آج بھی ہونا چاہیے آیتوں کی تلاوت آج بھی ہونا چاہیے تسکیہِ نفس آج بھی ہونا چاہیے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے تو آج اس آیت کے استقبال کا تعلق کس سے ہے وہ بتائیں لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آیت کے حال کا تعلق پیغمبر سے ہے اور آیت کے استقبال کا تعلق آل ہے پیغمبر سے ہے اور شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد کہ ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں اور آج بھی ایک محمد پردہ غیب میں زندہ ہے جو وہاں بیٹھ کے ہماری عدایت کر رہا ہے ایک سلابات بیجے مرہا محمد ہوئی توجہ فرمائیے پہ عزیزہ نگرہ میں پیغمبر لوگوں کا تسکیہ نفس کرنے آیتوں کی تلاوت کرنے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے بے شک اس سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن اس آیے کریمہ میں اللہ نہ پیغمبر کا تعریف کرانا چاہتا ہے نہ آل پیغمبر کا تعریف کرانا چاہتا ہے بلکہ پیغمبر اور آل پیغمبر کے ذریعے کائنات کو اپنے صفات سے متعارف کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب یہ بندے ان صفتوں کے حامل ہیں تو ان بندوں کا خالق کن صفتوں کا حامل ہوگا ان کے ذریعے جو ہے وہ میری صفتوں کا اندازہ کروں لیکن پروردکار نے جن زباعت مقدسہ کو اپنے عرفان کا ذریعہ بنایا تھا دنیا نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی خود پیغمبر اکرم کی ذات بڑی مظلوم ذات ہے پیغمبر نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی عذیتیں مجھ کو اٹھانی پڑیں کائنات میں اتنی عذیتیں امت کے ہاتھوں کسی دوسرے پیغمبر کو نصیب نہ ہوئیں کسی پیغمبر کو اتنی عذیتیں نہیں اٹھانی پڑیں اپنی امت کے ہاتھ ہو جتنی اپنی امت کے ہاتھ ہو میں نے اٹھائیں اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کو جن مراحل سے گزرنا پڑا جن سبرازمہ مراحل سے گزرنا پڑا وہ تاریخ میں محفوظ ہیں آپ دیکھیں قرآن تو احترام پیغمبر یہ بیان کر رہا ہے کہ دکھو میرے حبیب کا احترام یہ ہے کہ جب تم میرے حبیب کی بز میں بیٹھ ہو تو میری حبیب کی آواز پر آواز بلند مت کرنا پیغمبر بیماری کے عالم میں ہوں اور اس بیماری کے عالم میں پیغمبر کے غریب اتنا شور و غوغہ مچایا جائے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا ہے پڑے کومو انی چلے جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے یہ پیغمبر کے غصے کی انتہا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے جسے صاحبِ خلقِ عظیم بنا کے بھیجا تھا اِنَّكَ لَعْلَا خُلقِ عظیم جس کے لیے کہا جو خود اپنے بارے میں یہ کہے کہ مجھے دنیا میں اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو اپنی ابا دوش سے اتار کے دشمنوں کے لیے بچھا دے جس کا اخلاق ان صفات کا حامل ہو کہ دشمنوں کے لیے بھی اس کے ہاتھ کبھی بددوہ کو نہ اٹھیں وہ اگر اپنی بزمِ رحمت سے کسی کو اٹھا دے تو یقین جانیے یہ غصے کی انتہا ہے پیغمبر کے ورنہ جسے صاحبِ خلقِ عظیم بنا کے بھیجا ہو وہ کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دے یہ ایک کم عذیت کی بات ہے کہ پیغمبر کچھ مانگیں تاریخ سے پوچھئے گا پیغمبر نے کچھ نہیں مانگا وقتِ آخر قلم اور دعوات مانگا تھا لیکن امت نے وہ بھی نہیں دیا اچھا نہ دینا تو ایک طرف رہا پیغمبر کو جواب یہ دیا گیا کہ قلم کاغذ کی ضرورت کیا ہے ہمارے لئے کتابِ خدا کافی ہے آپ ذرا سوچیں ہیں کہ جو امت کی ہدایت کے لئے آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ قلم کاغذ لے آؤ میں ایک نویشتہ لگ دوں تاکہ تم میرے بعد گمران نہ ہو اس سے امت یہ کہے کہ ہمارے لئے کتابِ خدا کافی ہے تو یعنی امت پیغمبر سے زیادہ بالغ نظر ہو گئی کیا پیغمبر کو امت کے علم اور پیغمبر کو امت کے ادراک اور شعور کا احساس نہیں ہے پیغمبر نہیں جانتے کہ ہماری امت کتنی قابل ہے کتنی لائق ہے کتنی ذہین ہے پیغمبر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ خلم کاغذ لیا میں نویشتہ لگ دوں تاکہ تم میرے بعد گمران نہ ہو اور امت یہ کہتی ہے ہمیں کتابِ خدا کافی ہے آپ کی استحریر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ اگر استاد کلاس میں پڑھا رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ قلم کاغذ نکال لیجئے میں آپ کو کچھ امپارٹنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ امتحان میں فیلنا ہو اور اسٹوڈنٹ اور اس کے شاگرد یہ کہیں کہ صاحب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری لیے وہ پہلے کے لیکچرز کافی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤلم کو اپنے متعلمین کی صلاحیت کا اندازہ نہیں ہے یا تو اور یا پھر یہ مان لیجئے کہ شاگرد بڑے بتتمیز ہیں تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کو امت کی صلاحیتوں کا علم نہیں تھا یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر کے سامنے جو امت بیٹھی تھی جو متعلمین بیٹھے تھے جو امتی بیٹھے تھے وہ نالائکترین امتی تھے جب ہی وہ پیغمبر سے زبان درازی کر رہے تھے ایک سال آباد بیج دیں پر محمد والے اور جب امتی اس زبان درازی تک پہنچ گئے تو پھر پیغمبر کو مجبورا یہ کہنا پڑا کہ قومو انیہ سے چلے جاؤ عزیزانِ گرامی یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر پر مرض موت کا غلبہ تھا دیکھیں یعجیب اتفاق ہے کہ پیغمبر کی ولادت سترہ رب الول کو اور پیغمبر کی ایک جانشین امام جعفر صادق کی ولادت سترہ رب الول کو حضور کی شہادت اٹھائی سفر امام حسن کی شہادت اٹھائی سفر یہ قدرت کا اچھی بھی اتفاق ہے کہ تاریخِ ولادت و وفات میں بھی آلِ محمد کو شامل کر کے یہ بتا دیا کہ محمد کا عرفان بھی بغیر آلِ محمد کے ممکن نہیں ہے اگر تم پیغمبر کو آلِ محمد کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے عزیز آنِ گرامی جس طرح سرکارِ رسالت کی ذات بڑی مظلوم ذات ہے ایسے ہی امام حسن کی شخصیت بھی بہت مظلوم شخصیت ہے دیکھیں پیغمبر کی زندگی کے دو رخ ہیں پیغمبر نے تبلیغ کے سلسلے میں کہیں دفاعی جنگیں بھی لڑی ہیں اور کہیں حالات اور واقعات کی نذاکت کو دیکھ کے سلو بھی کیے تو پیغمبر نے جنہیں اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا ان نواسوں نے پیغمبر کی سیرت کو مکمل کر کے اس دنیا میں پیش کیا کہ پیغمبر کی سیرت کا ایک رخ ایک نواسے نے اور پیغمبر کی سیرت کا دوسرا رخ دوسرے نواسے نے دنیا کے سامنے پیش کیا جب حالات ناسازگار تھے تو امام حسن نے سلو کر کے پیغمبر کی سلو کے انداز کو بتایا اور جیسے پیغمبر کے زمانے میں ہوا تھا کہ سلو کرنے کے بعد یہ آوازیں اٹھیں کہ جیسا شک نبی کی نبوت میں آج ہوا ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایسا ہی امام حسن کی سلو گئے بعد بھی آوازیں اٹھیں تاریخ کو تاریخ سے ملا کے پڑھئے تو سمجھ میں آئے گا کہ امام اللہ کیا ہے اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکیوں کی انتہا کی گئی لیکن امام حسن نے پیغمبر کے اصلحو اور حسن خلق کے مداہرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھا اخلاق حسن اور اخلاق محمد دونوں کو ملا کے دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد محمد کا پرتو ہیں جو صفات محمد میں ہیں وہی آل محمد میں موجود ہیں کوئی فرق نہیں ہے بس عزیزانِ گرامی جتی دیر مجھے پڑھنا تھا میں نے مجلس پڑھ لیا پیغمبر کو بھی ظہر دیا گیا اور امام حسن کو بھی ظہر دیا گیا دونوں صفات مشترک ہیں عزیزانِ گرامی پیغمبر کی بے کسی کا عالم یہ کہ مدینہ صحابیوں سے بھرا تھا لیکن پیغمبر کے جنازے میں چند نفوس اب کہاں تھے سب یہ تاریخ سے پوچھئے گا آپ اور دوسری طرف امام حسن کی بے کسی کا عالم یہ ہے کہ جب جنازہ لے کے چلے ہیں امام حسین اور بنی حاشم اور چاہا کہ نبی کے پہلوں میں دفن کر دیں تو حسن کے جنازے پتیر چلے شاہ تاریخ آدم و عالم کا پہلا بے کسی کا عالم تھا جس کے جنازے پتیر لگے دیکھیں زندگی میں کسی کے جسم پتیر چلنا اور ہے اور مرنے کے بعد جنازوں پتیر باراری کرنا اور ہے یہ امام حسن کی بے کسی کا عالم اور عزیز آنے گرامی امام حسن علیہ السلام کو پیغمبر کے پہلوں میں دفن نہیں ہونے دیا گیا جنازے پتیر چلے اب پاس کو غصہ آیا امام حسن نے روک لیا امام حسن نے روک لیا بھئیہ نہیں ہم جنگ نہیں کرتے بقی میں لے جا کے ماں کے پہلوں میں دفن کر دیا میں کہوں گا مولا بے شک آپ مظلوم تھے لیکن پھر بھی آپ کا جنازہ جنت البقی میں دفن تو ہو گیا ذرا آئیے کربلا میں حسن کا جنازہ باد شہادت جلتی ہوئی ریتی پر پڑا ہے اور وہ بیٹا اتنا مظلوم ہے کہ گیارہ محرم کو جب قیدی بنا کے لے جائے جا رہا ہے تو اسے اس طرف سے لے جائے جا رہا ہے جس طرف شہادہ کے لاشے پڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ زینب کی نظر سید سجاد پر پڑی دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہے روح قفص انصوری سے پرواز کرنے والی ہے آواد دی میرے لال کیا آل کب اپی امہ دیکھتی نہیں ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دم کر دیا میرے بابا کا لاشابے گورو کا فن پڑا ہے زینب نے آواد دی اے بیٹا سیدے سجاد صبر کرو سیالم اللذین ظلم و ایم انقلب ان ینقلبون الہی و مولائی و سیدی باق زیر عبابیہ و باقی حسین 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 مولا حسین حسین